ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ہمارے لئے کافی شاہ خیر روزہ جزا نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آکا آخا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا تب بھی میں اظہار حق سے مو نہیں مروں گا اور ہمیشہ مسائب میں برے وقت میں تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا اہلِ بیعت کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا امامِ حسین کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا شہزادیِ جنت کا وسیلہ دے دا آپ کو معلوم یمن میں ایک لاکھ مسلمان بچے مر گئے دمائن ہیں یمن کی سرزمین کے لئے دعا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلِ یمن کے لئے دعا کی میرے بھائی میرے بزرگو میری عزت دار ماں اور بہنوں رحمت العالمین میں یہ گناہگار آپ سے عرض کر رہا ہے علماؤں کی موجودگی میں لبکشائی کر رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ادواء آئے تھے اہلِ خریش کی طرف سے اور آ کر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مفصد کیا ہے آپ دولت چاہتے ہیں پوری دولت دے دیں گے سرداری چاہتے ہیں سرداری لے لو کسی خوبصورت عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں ہم پیش کر دیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرائن کی آیتوں کو سنایا وہ پریشان ہو گیا اور جا کر اپنی قوم سے کہا کہ نہیں یہ کوئی شاعر نہیں ہے یہ کوئی شاعر نہیں ہے یہ کوئی جانوگر نہیں ہے یہ اللہ کا سچا نبی ہے اس سے مخابلہ مت کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے پوچھا کیا ہے یہ تو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت العالمین نے کملی والے نے شافر روز جگہ نے ہم کو بتایا کہ اگر دنیا کل تمہارے سامنے آ کر آخا نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں سورج کو رکھ دے گا ایک ہاتھ میں چاند کو رکھ دے گا تب بھی میں اظہار حق سے مو نہیں موڑوں گا ظالموں اگر تم سمجھتے ہو کہ میں اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں تو کوئی کرتا ہوگا مر ہم نہیں کریں گے ہم جس حال میں ہیں خوش ہے ہم مر جائیں گے یا تو تم کو ہم کو مارنا پڑے گا ہم کو جسموں پر ہمارے گولیاں مارنا پڑے گا یا جیلوں میں دال کر ہم کو ختم کرنا پڑے گا مگر یاد رکھو اسلام کے دشمنوں جب تک ہم زندہ ہیں نہ تمہاری دولت ہم کو خرید سکے گی نہ تمہاری طاقت ہم کو دبا سکے گی ہم زندہ رہیں گے تو پکار پکار کر کہیں گے کہ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں تم ہمارے آخا کے فرمائن کو بھول گئے اگر کوئی منافق بھول گیا تو بھول جائے مگر ہم نہیں بھولیں گے تم ساری دنیا کی دولت لا کے دے دو مگر ہم اپنے دین کا سودا نہیں کریں میرے عزیز دوستو اور بزرگو میرے عزیز دوستو اور بزرگو دنیا ہم کو یہ سمجھ رہی ہے کہ خرید لو اس کی آواز کو خرید لو نہیں میرے عزیز دوستو یہی دارو سلام اسی جگہ پر جہاں پر میں کھڑا ہوں آج سود دین ویسی اپنے والد مرہوم میرے سیاسی خائد سالار ملت کے اس تخریر کے جملے کے الفاظ یاد آ رہے ہیں کہ مرہوم خائد سالار نے کہا تھا کہ ہم نے کلمہ پڑھ کر اپنی زندگیوں کو جنت کے وز بیج دیا اب یہ اللہ جانے کیا کر لے ہم سے ہم مقابلہ کریں گے میرے بھائی میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کیونکہ میں حالات کو خریب سے دیکھتا ہوں میں جانتا ہوں کہ کیا کیا سادشے ہو رہی ہے مگر ایک ہی چیز ہے جو مجھے لے کر آگے بڑھتی ہے اور جو ذمہ داروں کو آگے لے کر بڑھتی ہے کہ اللہ کی ذات پر پٹوٹ توکل کرنا اور ہمیشہ مسائب میں برے وقت میں تکالیف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا اہلِ بیعت کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا امامِ حسین کا وسیلہ دے کر بھیگ مانگنا شہزادیِ جنت کا وسیلہ دے دا میرے بھائی یہ تاریخ ہمارے سامنے ہیں اس لئے نوجوانوں مایوس مت ہو امت سے کام لو دین پر چلو اسلام پر خائم رو مسجدوں کو آباد رکھو شریعت پر چلو شریعت پر چلو شریعت کی حفاظت کیسے کرو گے جب شریعت کو اپنا لوگے جب اپنے نفس پر شریعت کو غالب کر دو گے نوجوانوں اور اسلام آسان دین ہے اسلام تف نہیں ہے بہت آسان دین ہے یہ دنیا بولتی ارے تمہارے پاس شراب نہیں پی سکتے تمہارے پاس شادی سے پہلے عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تمہارے پاس ایسا ہے ایسا نہیں میرے بھائی اللہ یہ جو دین ہم کو دیا ہے نہ یہ ہماری فطرت کے لحاظ سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نیک بن جائیں اس کی عبادت کریں اس کا شکر ادا کریں اور کیسے کریں قرآن اور سنت کو اپنانے سے قرآن اور سنت کو اپنا ہو اور یاد رکھو اگر کوئی مسلمان دنیا کی اختدار کے لیے دنیا کے پوزیشن کے لیے دنیا والوں میں عزت حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کے سامنے اپنی اہمیت جتانے کے لیے شرک کرنا تو یہ ان سے دور رہو ان سے دور رہو ہم کو نہیں چاہیے ایسا مقام ہم ایسی عزت ایسی دولت جو ہم کو شرک کرنے پر مجبور کریں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ ہمارا خدا ہے ہم اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہم اپنی زبان سے اپنی حرکات سے یا خدا نہ خاص تک ابھی مسلحت کے نام پر بھی ہم شرک نہیں کریں گے اور اگر کوئی کر رہا ہے دور رہو اسے اور دعا کرو اس کے لیے کہ اللہ ہم کو بچائے اور اللہ اس کو بھی بچائے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ حالات ہیں ہم اس لوں کو بلند رکھئے انشاءاللہ تعالی یہ بادل طاقتوں کا تلخانت ہٹے گا یہ کالے بادل جو عالم اسلام پر مسلمانوں کے سروں پر منگا رہے ہیں ہٹیں گے انشاءاللہ تعالی یہ عبادشاہ یہ مملکات یہ اقتدار یہ سب ختم ہوگا یہ چند دن کے مہمان ہیں یاد رکھو ان کی شان و شوقت ختم ہو جائے گی ان کی دولت بھی ختم ہو جائے گی ان کو جب لحاظ ہوگا جب ان کو معلوم ہوگا دعا کرو ان یمن کے مظلوموں کے لیے جو آج تلپ رہے ہیں آپ کو معلوم یمن میں ایک لاکھ مسلمان بچے مر گئے دوائیں دیں یمن کی سرزمین کے لیے دعا کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے لیے دعا کرو اللہ یمن میں امن خائم کرو میرے عزیز دوستو اور مزرگو دین اسلام پر چلو اللہ قرآن میں فرمارا کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ شیطان کے نقش خدم پر مت چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور ہم کیا کرتے نہیں کچھ نہیں ہوتا زندگی کے خیمتی لموک و نوجوانوں وہ ویڈیو گیم میں مت بزارو جس کو تم بڑی پسند سے کھیلتے ہو پیو جی بھی نہیں میرے بھائی نہیں تمہاری زبان پر تو درود شریف کا ذکر ہونا تمہاری زمان بار بار درود درود و سلام درود و سلام تمہاری زبان پر یہی ہونا تمہاری زبان پر حضب اللہ علیہ ملوکیل نوجوانوں تمہاری زبان پر استغفر اللہ ہونا چاہیے جب تم یہ چیز یہ عادت ہیں اپنا لوگے تو دیکھنا ہماری کامیابی ہوگی میرے عزیز دوستو اور مزرگو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے خاصہ ہے خاصانے رسول اے خاصے خاصانے رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری ایک عجیب دور ہے اے کشتی امت کے نگے بھاں بیڑا یہ تباہی کیان لگا ہے رسول اللہ ہم تو رحمت العالمین سے بھیک مانگتے ہیں کہ رسول اللہ اپنی امت کی خبر لیجئے ہم اللہ سے بھیک مانگتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے حبیب کی امت ہیں رسول اللہ